آج بات کروں آپ سے گجرات کے وشہ میں یہ کیا ہی گجرات یہ گجرات اپنے آپ میں ایک دیش ہے جی یہ پانچ پرسنٹ پاپولیشن ٹوٹل ہمارے دیش کی ایک چوتھائی ایکسپورٹ دیش کا گجرات کر رہا ہے دیان دیجئے ایک چوتھائی کوٹن دیش کا گجرات سے پروڈیوز ہو رہا ہے ایک چوتھائی دودھ دیش کا گجرات سے نکل رہا ہے دنیا میں دس میں سے آٹھ ڈائمنڈ سورت میں پالش ہو رہے ہیں آج یہ وہی سٹیٹ ہے جو انیس سو اسی کیاسی میں ٹاپ دس میں بڑی مشکل سے آتا تھا لیکن آج دیش کا تیسرا سب سے ایک پاورفل راج ہے موسٹ پروفٹیبل ایکانومی ہمارے دیش کی جتنی ایسی زیڈ ایسی زیڈ ہوتی ہے نا سپیشل ایکنومک زون پورے دیش کے اندر سب سے بڑے ایسی زیڈ یہی پہ ہی ہیں روڈ سی کنیکٹیوٹی میں کمال کر دیا گجرات نے الیکٹریفیکیشن اتنا پاورفل اتنا پاورفل 98% الیکٹریفیکیشن گجرات میں ہو چکا ہے الیکٹریسٹی کا سر پاور سرپلس ٹیٹ ہے نہ کہ اول اپنی پاور پوری کر رہا ہے دوسرے راجیوں کو جہاں پہ بڑیلی کی کمی ہے ان کو پاور بھی دے رہا ہے پچاس پرسنٹ موٹیل اور ہوتیل امریکہ کے گجراتیوں کے قبضے میں آ چکے ہیں گجراتی بچپن سے ہی دھندہ کر رہا ہے دھندو سیٹھیا یا بچپن سے ان کی آنا ہاں مطلب بچپن میں ہی باتشید چالو ہو جاتی کہتا ہے کہ پڑھ لکھے کسی کمپنی میں میڈل نیول مینیجر بننے سے اچھا چھوٹی سی دکان کیوں نہ کھول لوں بچپن سے گجراتی بچے کو سکھائے جاتا ہے جیون ماں کا ایک موٹو کرو جھے کہاں بتا ہے ان کے یہاں پہ جیون ماں کا ایک موٹو کرو موٹو کرو مطلب موٹا کرو بہت موٹا پیسہ موٹو کرو موٹو کرو موٹو کرو یہ سنسن کے بچہ بڑا ہو رہا ہے موٹو کرو موٹو کرو یہ کسی اور راجے میں نہیں ہے بچپن سے بچے کو سکھائے جاتا ہے موٹو کرو یہ جو جی ڈی پی ہے گروس ڈومیسٹک پروڈٹ اس میں گجرات کا جی ڈی پی یعنی کی گروس سٹیٹ ڈومیسٹک پروڈٹ وہ دیش کے مقابلے بہت آگے چل رہا ہے مینوفیکچرنگ کے معاملے میں پورا دیش پچیس پرسنٹ کانٹریبوٹ کر رہا ہے اور گجرات اکھیلہ چالیس پرسنٹ کانٹریبوٹ کر رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی سبسیڈی پہ یہ نرباری نہیں ہے ریفائن پیٹرولیم پروڈٹ لگ بگ پہنتیس پرسنٹ گجرات پروڈیوز کر رہا ہے فارما دوائیاں لگ بگ ستائیس پرسنٹ گجرات پروڈیوز کر رہا ہے مطلب کیا ہوا دوبارہ ایک تہائی پیٹرولیم پروڈٹ اور ایک چوتھائی دوائیاں جتنے بھی فارما فارما کی تو بہت ساری کمپنیاں کیمیکل کا ہب بنائے میری بات صرف یہ ہے کہ اگر گجرات ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہوتا سنیے گا دھیان سے آپ سے کہہ رہا ہوں بھارتواسیوں اگر گجرات ایک انڈیپنڈنٹ دیش ہوتا تو چائنہ اور ساؤتھ کوریا کے بعد تیسری فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہے پوری دنیا میں آپ کے مند میں آتا ہوگا یہ گجرات کی ہسٹری ہے کیا یہ گجرات ایسا کیسے بن گیا بھائی ایکچولی ویراست میں گجرات کو سولہ سو کلومیٹر کا لانگیسٹ کوسٹ لائن مل گیا سمدر سے جڑا ہوا گجرات سولہ سو کلومیٹر کا لانگیسٹ کوسٹ لائن پوری دیش میں اتنا بڑا کوسٹ لائن کسی کے پاس نہیں ہے تو ویعاپار کا محل صدیوں سے بنا ہوا تھا آج سے نہیں ہے اس سے کیا ہوا انترپنیورشپ خون میں آ گئی صدیوں سے شپ کے دوارا وہاں کوسٹ لائن پہ ویعاپار مال کا آواز آ ہی چلا کرتی تھی انترپنیورشپ ایک بار خون میں آیا now preference of investment over consumption is the key to wealth creation یہ کیا کرتے ہیں پیشہ بچتا ہے نا ان کا اس کو invest کرتے ہیں consume نہیں کرتے یہ جو نئے نئے رئیس بنے ہمارے دیش میں کئی راجے یہ happening لڑکے اے cool dude یہ کیا تھوڑا پیشہ آتا ہے سارا خرچ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ investment ایک ہوتا ہے مجا ایک ہوتا ہے جمع مار جو اسے ورڈ بنتا ہے کچھ لوگ مجا مارنے میں لگے رہتے ہیں اور کچھ جمع کرنے میں لگے گجراتی جمع کرتا ہے مجا کم کرتا ہے اب آپ میں سے کئی لوگ سوچیں گے longest course line مل گئی اور اسی لئے آگے نکل گئے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دھیرے دھیرے improve کیے بہت 1960 میں جو 340 روپے ایک انڈیویجول annual income ہوا کرتی تھی وہ 340 روپے سے بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے آج ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہو گئی improvements کا یہ جو trust کا محول create ہو گیا نا renewable energy میں آگے آنے لگا manufacturing میں بڑا infrastructure میں بڑا smart cities میں آج number one ہو گیا ہمارے دیش میں vibrant گجرات وہ جو ندریندہ دابندردہ سمودی نے شروع کیا تھا دنیا بھر سے investment کا محول گجرات میں زیادہ ہے دنیا بھر کے لوگوں کا وشواس گجرات میں زیادہ ہے وہ دیدی نے باہر نکالا بنگال سے تاٹا کو کہ نکٹا کیا باہر کرو باہر کرو گجرات نے welcoming state ہے گجراتی بچہ بچپن سے جانتا ہے no risk مطلب no reward یہ وہ پرکار کے لوگ ہیں جو 84 لاکھ ہی انیوں کے پرے ہیں یہ بچپن سے رسک لینا سکھا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں رسک لے گا وہ کیا کہتا ہے جیون ماں کا ایک میدابو ہوئے تو رسک تو لے اوچ پڑے رسک تو لے اوچ پڑے رسک تو لے اوچ پڑے اور رسک تو لے نہیں پڑے گا یہ دماغ میں گز گیا ان کے یہ جو ہے نا یہ دیکھئے میں بتاؤں گجراتی کون گجراتی وہ جو مال واری سے مال کھریتا ہے اور سندھی کو بیچ دیتا ہے پھر بھی پیسہ کمال لیتا ہے oh my god کیا بول دیا میں نے بھی مال کھریتا ہے مال واری سے سستہ کیسے خرید ہوگی آپ اور سندھی کو مہنگا بیچی نہیں سکتے میں یہ نہیں کہا رہا ہے کہ یہ کنجوس ہے کنجوسی اور کانجوسٹ آپٹیمائیزیشن میں فرق ہے یہ کانجوسٹ آپٹیمائیزیشن کے ماسٹر ہے یہ تو جندگی میں کبھی آن لائن مال نہ خریدے یہ تو آن لائن مال بھی تبھی خریدتے جب دسکاؤنٹ ملتا ہے یہ دسکاؤنٹ ان کے دماغ میں گھندا پڑا ہے کسی گجراتی سے ملو بھائی صاحب اتنا ڈسکاؤنٹ لے لے گا آپ سے اتنا ایڈی چوٹی کا جوڑ لگا دے گا جمین آسمان ایک کر دے گا چپل گھس لے گا لیکن ڈسکاؤنٹ لے گا اتنا اچھا سامنے والے کو برا بھی نہیں لگنے دے گا لے گا بڑے پیار سے بڑا مدر بھاشی ہوتا ہے گجراتی لڑائی جھگڑے میں بلیو نہیں کرتا پیار پیار سے ون ون کرا لے گا اس کا سارا مارجن ختم کر دے گا اپنے پیسے بچا لے گا اور مسکر آ کے گھلے مل کے جائے گا یہ ہمارے دیش میں انڈیا کے اندر سٹارٹ اپ ابھی کلچر چال ہوا ہے نا سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ وہ میرا سٹارٹ اپ وہ اس کا سٹارٹ اپ وہ نیا سٹارٹ اپ ہائدراباد میں سٹارٹ اپ انگلورو میں سٹارٹ اپ گجراتی سٹارٹ اپ سالوں سے کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کئی نوو کریے یار کیا کہتا ہے کئی نوو نوو کریے کوئی نیا کرنا ہے اس کو وہ منوٹنی پسند نہیں کرتا ہے اس کو سٹارٹ اپ is a mindset for them ایک گجراتی آدمی کیا کہتا ہے آپ اپنا سپنا خود پورا کر لو نہیں تو کوئی آپ کو نوکری پر رکھ لے گا اپنا سپنا پورا کرانے کے لیے you build your own dreams otherwise somebody else will hire you to build his dream